18 فبوری 1983 دادی جان کی سے پرسنل ملاقات باپ سمان بھو کی وردانی ہونا ڈبل سیوہ کرتی ہو بچی کی منسہ سیوہ کی سفلتہ بہت اچھی دکھائی دے رہی ہے سفلتہ سوروک کا پرتکش سبوت ہو سبھی باپ کے ساتھ ساتھ بچی کے بھی گن گاتے ہیں باپ ساتھ ساتھ چکر لگاتے ہیں نا چکرورتی راجہ ہو پرکرتی جیت کا اچھا ہی پارٹ پرتکش پارٹ بجا رہی ہو اب تو سنکل پتیورا بھی سیوہ کا پارٹ اچھا چل رہا ہے پریکٹیکل سبوت اچھا ہے ابھی تو بہت بڑے بڑے آئیں گے ویدیش کا آواز دیش والوں تک پہنچے گا سبھی ویدیشی بچوں نے سرویس کے امم اتصا کا اچھا ہی پریکٹیکل سبوت دکھایا اس لیے سبھی کے طرف سے آپ کو بہت 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 بدائی ہو اچھا مائک لائیا ہے یاد کا سوروب بن کر سیوہ کی ہے اس لیے سفلتا ہے اچھا بگیچہ تیار کیا ہے اللہ اپنے بگیچے کو دیکھ رہے ہیں 18 فبوری 1983 دادی جان کی سملاکات بابا کہہ رہے ہیں باب سمان باب کی وردانی ہونا دبل سیوہ کرتی ہو بچی کی منسہ سیوہ کی سفلتا بہت اچھے دکھائی دے رہی ہے سفلتا سوروب کا پرتکشہ ثبوت ہو سبھی باپ کے ساتھ ساتھ بچی کے بھی گنگاتے ہیں باپ ساتھ ساتھ چکر لگاتے ہیں چکرورتی راجہ ہو راجہ دھی راجہ چکرورتی سمرہ جلک پرکرتی جیت کا اچھا ہی پارٹ بجا رہی ہو اب تو سنکر دورہ بھی سیوہ کا پارٹ اچھا چل رہا ہے پرکٹیکل ثبوت اچھا ہے ابھی تو بہت بڑے بڑے آئیں گے ویدیش کا آواز دیش والوں تک پہنچے گا سبھی ویدیشی بچوں نے سرویس کی امم اتصا کا اچھا ہی پرکٹیکل ثبوت دکھایا ہے اس لیے سبھی کی طرف سے آپ کو بہت 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 بڑائی اچھا مائک لائیا یاد کا سوروب بن کر سیوہ کی ہے اس لیے سفلتا ہے اچھا بگیچہ تیار کیا ہے اللہ اپنے بگیچے کو دیکھ رہا ہے ایک تو کہا باپ سمان ہو باپ سمان بردانی دوسرا کہا چکرورتی راجہ ہو تیسرا کہا پرکرتی جیت ہو یہ تین باتیں کہیے سنکلپ سے جو منسا سوا کی تھی 83 بھی مدلی چل رہی ہے سنکلپ سے جو منسا سوا کی تھی اس کی سفلتا دیکھ رہے ہو 74 سے دیکھر اب تک دادی کا جو پاٹ ہے یگی میں سب سے پور سب سے عدبوت سارے وشو میں ادھیاتم کا پرچم دہر آیا سارے وشو میں ادھیاتم کی کا سندیش لے کر جانے والی یہ آتما اگر دادی کا جیون دیکھے تو اس میں تیاغ تبسیا سیوہ تیجت سویتا اور سبھی دیو کے گنوں صرف وہ بھرا ہے کچھ سامی پہلے دادی نے ہمیں یہ کتاب دی تھی جب یہ کتاب پبلش بھی نہیں ہوئی تھی تب دی تھی ابھی تو ہے سب جگہ یہ کتاب جو لکھی ہے لیس ہوجکنسن نے لکھی ہوئی ہے جو کی لندن میں رہتے ہیں اور بہت سہیوگی ہے یہ کیا کی تو اس کتاب میں کتاب کا جو نام ہے دادی جان کی سنچوری آب سرویس شاید بہت ہونے پڑی ہوگی ہے سیوہ کی شتابتی اس کتاب میں ایک بہت سندر چپٹر ہے چپٹر نمبر 11 دادی کے جیون میں بابا جو کہہ رہے ہیں پرکرٹی جیت بچپن سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے میڈیکل ہیسٹری کو تو بیماری بیماریاں ہیں ایسا بہت کم سمیں ہے جب بیمار نہیں ہے ابھی بیمار نہیں ہے شریر تو بچپن سے ہی اتنی ساری بیماریاں ہوئی ہیں شریر کو پرنتو ان بیماریوں کے چلتے بھی جو کار یا کر دکھایا وہ عدد ہے یہ جو چپٹر ہے 149 پیج نمبر پر رول آف ایلنس اس میں اس لے خیقہ نے شاید ہمیں لگتا ہے یہ لے خیقہ بہت زیادہ یگیہ میں مطلب صحیح یوگی ہے کیول بردر نیویل کر کے ہے ان کی یوگل تو سیدھا اس بک سے ہی چالو کرتے ہیں آج کیونکہ ہمیں نہیں لگتا بہت ہونے یہ کتاب شاید پڑھی ہوگی جو لکھنے کا درشت کون ہے لکھی کا کا کیونکہ اس کا بھی جنم ادھری ہوا ہے ویدیش تو انہوں نے دادی کا کمپیریزن وہاں کے جو گنمان میں ویقتی ہے پریمس پرسنیلٹیز ان کے جیون کے ساتھ کیا ہے ان کے جیون میں بھی بہت ساری بیماری آئی دادی کے بھی جیون میں بیماری آئی وہ بھی ایسی آتمہ ہے کہ بیماریوں کے چلتے بھی ویشو کے منچ پر مہان کہلائی گئی دادی کے جیون میں بھی بہت ساری بیماری آئی اس کے بعد میں بھی اس ادھیاتم کے شکر تک وہ پہنچی دادی کے جیون میں اور ان کے جیون میں کیا سمانتہ ہے اور دادی کا جیون کیسے مہان ہے پر جیسے ہم نے کہا انہوں میں جو بھی لکھا ہے لکھنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت ساری باتوں کا اس لیکھکا کو پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ لوکی کرتی سے کمپیر کر رہی ہے کہ ان کے جیون میں بھی بیماری ان کے جیون میں بھی بیماری انہوں نے بھی مہان تک ہو پایا اس نے بھی مہان تک ہو پایا یہ دوشٹ کون ہے تو اسی کتاب سے چالو کرتے ہیں چپٹر نمبر 11 دادی جان کی مچ لیک theoretical physicist سٹیفن حاکن is a medical mystery سب سے پہلا چو بیکتی ہے جس کے ساتھ کمپیر کیا گیا ہے دادی کو وہ ہے سٹیفن حاکنگ سٹیفن حاکنگ when سٹیفن حاکنگ was diagnosed with motor neuron disease at the age of 21 he was expected to leave 2 to 3 years he is now 73 and working as hard as ever سٹیفن حاکنگ نام کا جو ویکتی ہے اکیس سال کی عمر میں اسے جو بیماری ہوئی تھی motor neuron disease lateral amytopic sclerosis نام کی اس میں ویکتی کے دیرے دیرے ایک ایک انگ کام کرنا بن کر دیتے اور صرف ویکتی کی مرتی ہو جاتی ہے آج اس کی عمر 73 ہے بھوٹی کی he is a physicist بھوٹی کی ویگیانک جس کو کہتے ہیں اور اس نے جو بھی بہت ساری خوجے کی ہے جس کو وشوہ کو یہ جو برمانٹ کہتے ہیں کہ big bang theory black holes اس کے اوپر جو research کی یہ شاید ہی کسی نے کی ہے اور جتنا مان سمانی سے آج پرابت ہے جبکہ یہ بول بھی نہیں سکتا ہے وہاں کمپیٹر کی مشین لگی ہوئی ہے اس کے آدھار سے وہ بولتا ہے ابھی بھی ہے ابھی یہ کتابی publishی ہوئی ہے 19 2016 میں ابھی یہ سال ہی نکلی ہے پر دادی نے ہمیں یہ کتاب جب دی تھی تب اس طرح سے کتاب نہیں تھی ہو جب ہی یہ لکھی جانے والی تھی لکھ چکے تھے پر print وہ سب نہیں ہوا تھا دادی جان کی تو بی بچپن سے ایسی ایسی بیماری اہوی ایسا لگتا تھا آج بیمار ہے پر دوسرے دن دیکھو تو باونسed back to live another day چلانگ ماری دوسرے دن اور پھر سے جیون جینے کے لئے تیار when asked the secret of his long life with virtually no organs still working stephen hawking replied as he entered his 74th year in the robotic voice for which he has become world famous that it was down to two factors doing a job he loved and excellent care all his life stephen hawking کو پوچھا گیا کی راز کیا ہے تمہارے جیون کا اتنی سفلتہ کو کیسے پایا وہ کہتا ہے دو کارن ہے ایک تو میں نے ہمیشہ وہ کاریہ کیا جسے مجھے پریم تھا جو مجھے کرنا تھا اگر ہم بھی دیکھیں اپنے جیون میں شاید بہت سارے کام ہم ایسے کر رہے ہیں جو ہمیں جن سے ہمیں پریم ہی نہیں ایسے جاب سم کر رہے ہیں ابھی ابھی ہمارے پاس ڈاکٹر مانس تھے یہاں پر تو ہم نے دیکھا کہ ان کا رس یہ سب چیزوں میں نہیں ہے میڈیکل چیزوں میں ان کا رس کہیں اور ہی تھا ان کا انٹریسٹ کہیں اور ہی تھا ابھی وہ یہاں سے گئے امداباد وہاں ان کو ایک الگ پرکار کی جو جاب ملی ہے یا جو کر رہے ہیں پبلک ہیلت اور اس میں وہ ابھی بہت خوش ہے یہاں پر بھی کبھی انہوں نے سنائے تھا پر ہم نے دیکھا تھا ان کو اس طرح سے پیشنٹ دیکھنا فیڈیس پیشنٹ ٹریٹ کرنا رہے یہاں پرانتو the job he loved وہ ابھی کر رہے ہیں ابھی ابھی بیاسہ میں بھی آئے تھے دادی جان کی could probably say the same یہ لکھتی ہے کہ شاید دادی جان کی بھی ایسا ہی کہہ سکتی ہے her long life has been spent doing a job she loves دادی نے ہمیشہ وہ کیا جو اسے کرنا تھا جس سے اسے پریم تھا and she too has had an excellent care from the people who loved her اور اسے بھی ان سوی ویکتیوں سے پریم ملا کیونکہ اس کے جیون کے ساتھ comparison ہو رہا ہے na Stephen Hawking کے ساتھ I think that perhaps we could add a third factor to the long lives of both these exceptional people and that is لکھی کا کہتی ہے شاید ایک تیسرا factor بھی ہے اور وہ ہے love and adulation from large number of people جو پرشن شاہ ملی اور پریم ملا یہاں ہمیں تھوڑا سا objection ہے یہ لکھتی ہے شاید یہ لوگ جو مہان بنے ان کو جو پریم شاہ ملی اس کے وجہ سے آلسو بیاترہ بھلے کتنی بھی کٹھوین ہو Hawking what at the premiere of the film film of the life اب اب سٹیفن Hawking کے جیون پر ایک فلم بنی ہے the theory of everything since then she had to stents inserted to improve her coronary circulation heart میں بھی stents دلا ہوا ہے even today as an aftermath of three falls she had chronic pain from spinal fractures and also gastric pain from diverticulitis and hernia and although she recovers from her bouts of serious illness there is always a probability that she will become ill again and on our death's door what we can say about both Dati Chanki and Hawking is that they could not have achieved more if they had been in robust health all their lives and may even have achieved less لیکھی کا لکھتی ہے کہ اگر ان دونوں کو Stephen Hawking کو اور Dati Chanki کو یہ بیماریاں نہیں ہوتی تو کیا وہ ابھی جتنا انہوں نے پایا اس سے زیادہ پا سکتے تھے اگر یہ بیماریاں نہیں ہوتی تو وہ کہتی ہے شاید نہیں but in Dati's case at least we can say why is she so often ill and do her frequent illnesses do her frequent illnesses serve any wider purpose کیا Dati کی یہ جو بیماریاں ہے کیا ان کا کوئی اور کارن ہے Dati maintains that Dati کہتی ہے کہ illness has the benefit of bringing about blessing of solitude Dati کہتی ہے جو بیماریاں ہوئی ہے مجھے وہ اس سے ایک وردان پرابت ہوا ایک آنت کا part of the reason of her illnesses must be that she sets herself such a punishing schedule she is the yogi the guru who never sleeps or hardly ever and then her constant travelling to different parts of the world must take its toll but maybe there is more to the story perhaps for Dati illness itself has played an important part in her ability to achieve what some people might consider the impossible Dati نے بیماریوں کے وجہ سے جو پایا یا بیماریوں کی حالت میں پایا جو شاید دنیا والوں کے لئے اسمبھو تھا اسمبھو کو سمبھو کرنے کے لئے جیسے یہ کارن بنا بیماریا یہاں یہ پورا ہوتا ہے اب دوسری مہیلہ کے ساتھ دادی کے جیون کو compare کیا گیا اور دوسری یہ مہیلہ ہے Florence Nightingale Florence Nightingale جو تھی نرسنگ اندولن کی جنک جتنی بھی نرسنگ سے وشو بھر میں نرسنگ پہلے تھی ہی نہیں دنیا میں نرسنگ کو ایک نکرشٹ ویویسائے سمجھا جاتا تھا جو کی یہاں پہ انہوں نے بھی کہا ہے چالز ریکنسن کی ایک نوبل پبلش ہوئی تھی مارٹن چزلوٹ اس میں ایک نرس دکھائی تھی جو ہمیزہ پیک کر تھی اور پیتی رہتی تھی اور کہیں پر بھی پڑی رہتی تھی پی کر چھاتا لے کر اپنے سارا گیم کر کے تو وہ جو نرس تھی اس کے وجہ سے نرسنگ جو اس طرح سے پرسیدہ تھی پرسیدہ تو نہیں کہیں گے کوکیات تھی کہ یہ بلکل جیسے کی کچھ کام کی نہیں ہے ایک دم گندہ رہنا مطلب کوئی بھی اچھے گھرانے کی مواباب اپنی بیٹی کو کبھی نرس نہیں بناتے تھے سب سے پہلا آندلن جو چالو کیا وہ فلوریس نائٹنگل نہیں کیا اور اتنے بڑے گھر میں جنم لی پرندو اس کو سیوہ کا مارک چنا اس نے اپنے جیون کہانی میں میں لکھا ہے کہ نوٹس آف نرسنگ میں کہ مجھے جیسے کال آیا اوپر سے ایک اوہان ہوا اوپر سے کہ آجاؤ اس لیکی کا نے لکھا ہے دادی جان کی کو بھی ایسا ہی کال آیا اوپر سے کہ اپنا جیون سیوہ کیلئے سمرکت کر دو جیسے اسے کال آیا اور کریمین وار ہوا تھا اس سمیں تو فلوریس نائٹنگل رات میں اپنے ہاتھ میں ایک لالٹین لے کر جاتی تھی اور سارے مریضوں کی سیوہ کرتی تھی جبکہ سارے چکت سک نکل جاتے تھے the lady with the lamp جیون بھر آوی بھاہیت رہی unmarried اور سیوہ میں لگا دیا کئی لوگ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے فلوریس نائٹنگل سے بڑے بڑے پولیٹیشنز بھی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے پر یہ ایسی مہیلہ تھی کہ جو جو اس سے شادی کرنا چاہتے تھے سب کو اس نے کام میں لگا دیا یہ لیکھی کا دادی جانکی کا بھی وطنان کرتی ہے کہ جو جو بڑے بڑے لوگ اس کے سمپر میں ہے ان سب کو اس نے صحیح ہوگی بنا دیا اور کام میں لگا دیا ان سب کو اس لگلونatی ہے دیا ان سب کو اس لکے کام میں پوریس نائٹنگل اس لیے چون پر کوئی بہتا ہے بڑے بہتے ہیں چون پر کوئی بڑے ہیں جو اس نے بہت سیوہ کی سیوہ کرنے کے بات خود ہی بیمار ہوگی اور وہ بیماری سے کبھی بہاری نہیں نکل بھائی سارا جیون بیماری میں گزرا پرنتو اس نے کیا کچھ نہیں کر دیا نائٹ انگل سکول کے کھولا کتنے سارے نرسز کو ٹرین کیا اور نرسنگ کو پروفیشنک بنا دیا جبکہ وہاں پر مریضوں کو گندے کھاٹ پر گندے کپڑے کبھی پلوٹس چینج نہیں کیا جاتے تھے اتنی ساری بیماریاں رہتی تھی اس نے سارا سسٹیم یہ چینج کر دیا اس کیلئے پائنئر آف نرسنگ کہا جاتا ہے اس کو یہاں پر کہا جا رہا ہے from her sickbed she proceeded to invent the modern nursing profession and establish nursing as a proper career she also enacted many social reforms particularly where women were concerned and both women were concerned from an early age both women Dati Janki اور Flores Nightingale ان کے اسی ماننا ہے from an early age they received calls from God to do His work and as such would not let anything stand in their way کوئی بھی چیز کوئی بھی بادہ ان کے مارگ میں نہیں آسکتے تھے دونوں کو ہی ایسی ایسا ان کا conviction تھا ایسا ان کا faith تھا belief تھا like Dati Janki Flores Nightingale heard calls urging her to devote her life to the service of others she came from a rich well-connected family where women were not expected to work for a living indeed most of the men never worked either Flores's fam father William never did a day's work in his life Flores Nightingale کی جو پتا تھے اتنے رچ تھے کہ اس نے کبھی کچھ خود بھی کام نہیں کیا وہ اپنے اس کی بیٹی چاہتی تھی کی سیوہ کرے گریب ہو کی کیسے کرنے دیتا اس کا پیتا although he did educate his daughter at home also like Dati Janki Flores did not want to marry as she felt marriage would hinder her ability to dedicate her life to nursing before she became the world most famous nurse in history nursing the sick was something undertaken by the lowest in the society جیسے کہا Charles Rickinson کی جو novel تھی Martin Chithelwit نام کی اس میں جو نرس تھی سارا گیم اس پرہپس کیری کےچر جیسے کارٹون سمجھا جاتا تھا نرسے کو کیری کےچر but nurses were generally seen as drunken uneducated women who undertook work no decent woman would consider پھر اس کے بعد میں تھوڑا اور یہاں ورنن ہے Flores Nightingale کے جیوان کا اور پھر واپس وہی چوبات ہم نے کہی کہ دادی جان کی two attracted many loyal lieutenants who she kept hard at work in her service all service of God تو یہ ایک دوسرا وقتی کا ورنن ابھی تیسرا وقتی کا یہاں ورنن ہے Elizabeth Barrett Browning انگلینڈ میں ایک بہت پرسید قویتری ہوئی ہے Elizabeth Browning ابھی اس کا بھی جیوان ایسا ہے کہ وہ بھی بیمار رہی ہے بہت سمیں تک وہ بیمار رہی اور اس کے جیوان میں بھی دکھایا ہے کہ اتنے بڑے گھر میں پریوار میں جنم لی چھ 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 بہن بھائی تھے اور چھ سال کی عمر سے Elizabeth Browning نے لکھنا چالو کر دیا پندرہ سال کی عمر میں تو اس کی کتاب بھی پبلیش ہو گئی تھی اور لکھتی رہی پرانتو پھر بیمار پڑی یہاں لیکھی کا کہتی اس کے جیون میں ایک نیا ویکتی آیا اور یہاں دادی کے جیون میں بھی ایک ویکتی آیا اس کے جیون میں بھی جو آیا Elizabeth Browning کے جیون میں ایک دوسرا قوی آیا جس کا نام تھا Robert Browning جو کی بہت بڑا اپنے آپ میں ایک قوی ہے اس ویکتی نے شبد کہتے I love your verses with all my hearts my dear miss Bennett and I love you too یہ بہت پرسید واقعہ ہے اور Robert Browning Elizabeth کو کہتا ہے کہ تم نے جو لکھا وہ مجھے بہت پری ہے اور اس واقعے سے اس کا جیون پریورتن ہوگی لیکی کا لکھتی ہے کہ دادی جان کی جیون میں بھی ایسا ایک ریکھتی آیا کہ جس نے اس کو کچھ کہا اور اس کا جیون پریورتن ہوا وہ سہیم بھروان تو اور اس نے تو ایسا دیا ہے کہ وہ جو بیمار تھی ایسی بیمار تھی کہ شاید یہ بھی ایسا تھا کہ وہ بچ نہیں سکتی تھی یہ جب بیمار پڑی اس کے پتا کھلاف تھے اس کے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ چاہدی ہو اپنی پوری سمپتی جائدات تھی اس کے یہ کر دیا اس کو بے دخل کر دیا پھر بھی وہ اس کے ساتھ بھاگ کے اس نے شادی کی تو یہ دوسرا تیسرا ابھی تیسرا ابھی چاہو تھا پھر یہ آثور کہہ رہی ہے کی ان سب میں کیا کامن ہے خلوریس نائٹ انگل میں الیزابیٹ براونی میں اور دادی جان کی میں ابھی یہ اچھا واق کیا ہے all are اور were remarkably talented and single minded women who used illness whether consciously or unconsciously to retain an air of mystery and remotedness that nevertheless enacted them to do great things it is worth pointing out that dadi still receives and afflicts people even on her sick bed کہا ہے کہ یہ تینوں ہی مہیلہ ہے extremely talented مہیلہ ہے اور single mindedness بس ایک ہی لکش ہے جیون کا اور ان کی بیماریوں نے جیسے مدد کی ہے ان کو اس مہانتہ تک پہنچانے کے لئے اب چوتھی مہیلہ کا ورنن ہے virginia wolf یہ تو ہم نہیں سمجھتے یہ بہت مہان تھی پرانتو ویدیش میں اسے بہت مہان سمجھا جاتا ہے اور بہت ساری قویتے آئی انہیں لکھی پرانتو اسے کچھ mental disorder تھا اس میں باد میں suicide بھی کر لی تو یہاں پر اس کا بھی ایک ورنہ ہے پھر یہاں پر آ رہے ہے یہ بیماری جب ہوتی ہے تو یہاں پہ لکھی کا لکھتی ہے illness can give time to think time away from the cares of the world and the demand of other people in order to have peace and space to further one work کی بیماری کے کشنوں اور ایک ورنہ ہے یہاں پہ نیلسن منڈیلا 27 سال تک جیل میں رہا یہ لیکھی کا کہتی ہے کہ یہ جیسے enforce meditation ہی تھا ایک جبردستی جیسے کہ وہ دھیان مستہ سے پرابت ہو گئی تھی کیونکہ 27 سال میں اس نے بہت کچھ چندن کیا منن کیا ادہم کیا لیکھی کا لکھتی ہے کہ دادی بچپن سے لے 2019 16 سے لے تو 2016 تک کتنی ساری بیماری ہوئی ہے پران تو ان بیماریوں میں بھی جیسے وہ ایک meditation تھا اس کا وہ بیماری تھی ہی نہیں وہ meditation تھا پورا اس کا تو یہ نیلسن منڈیلا کے ساتھ یہاں ورنہ بیماری کے بارے میں تو اس نے کیا کھا یہ سارا جو لکھا گیا یہ ویدیش کا perspective درشتی کون جو ہے بھارت کا درشتی کون نہیں یہ ویدیش کے لوگ کیسے سوچ رہے دیکھ رہے دادی کو تو وہاں کی جو مہان آتما ہے ان کے ساتھ میں comparison کر رہے اور پھر بیماری births although this is not a doctrine that everybody accepts لکھ کھا لکھتی ہے کہ اس کو سب نہیں ماننے گے درشتی لوگ پرانتو دادی ایسا کہتی کہ اس کو جو بیماری ہوئی ہے وہ پاسٹ کے کرم بھوگ پرانتو بکیس do not indulge into past life اور as some therapist or parapsychologist have done in order to explain the present it is enough for them to believe that whatever happens to them in this incarnation is in some sense related to what went before رکھ لکھتی ہے بکی لوگ جو ہے ان کو یہ لینا دینا نہیں ہے کہ پاسٹ میں ہم نے کیا 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 بس وہ اتنا مانتے ہے پاسٹ کا کوئی کرم ہے جیسے وہاں کی psychology دھونڈ ہے کون سا کرم بی کے جو فری ان کو یہ سب لینا دینا نہیں وہ خالی اتنا کہتے ہے پورو جنم کا کوئی کرم ہے illness can be a kind of karmic account according to this belief پھر دادی جانکی کا کیا مد ہے بیماری کے بارے میں دادی کہتے ہے دو کارن ہوتے بیماری کے وہ دو کارن کون سے پہلا تو ہے لیزی نیس اور کیر لیس نیس دوسرا کارن addiction پہلا ہے آلس آلوی لابن اور دوسرا ہے کوئی نہ کوئی لابن addiction ابھی یہ آلس آلوی لابن کس لیے not taking proper rest not eating properly eating and drinking the wrong things غلط غلط کھان پا and succumbing to help destroying habits such as drinking or drug taking drink کر na ya drugs لی na یہاں پہ ایک بہت اچھی بات یہاں لکھی ہے بکی کے بارے میں دیکھو ویدیش کا perspective کیا ہے وہ لکھی کا لکھتی ہے بکی لوگ کھانا بنا اچھا ہے کھان پھین بہت اچھا ہے انہ کا homemade cooked prepared by natural fresh ingredients یہ سب اچھا ہے پر اس نے بہت زبردست بات کہ دیئے یہاں پر کیا لکھتی ہے دیکھو in such a way the bks try to take care of themselves one thing many have let slip in their lives though is lack of physical exercise بکی کے جیوان میں ایک بات پھر میں دیکھتی ہوں کہ یہ نہیں ہے وہ ہے physical exercise بکی بکی برہمہ بابا insisted that all the early bks did regular exercise to keep fit this is no longer part of the daily routine وہ لکھتی ہے کہ ان سب کے جیوان میں physical exercise ہے ہی نہیں اور لکھتی ہے کہ یہ لوگ جو practice کرتے وہ ہٹی йог نہیں ہے کیونکہ کہ برہمہ بابا جو تھا وہ insist کرتے تھے کہ early bks جو ہے وہ exercise کرے پرنت ابھی ابھی برہمہ کے جو bks ہیں ان کے جیوان کے routine میں physical yoga نہیں ہے بہت 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 دیس 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 زبردست بات لگی ہیں دیس 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 many bks become overweight and as a result suffer from diabetes and other conditions associated with obesity and lack of exercises carelessness or is it that they consider they don't have time for exercise یا وہ یہ سمجھتے کہ ان کے پاس سمیہ نہیں exercise کرنے کے لئے ویدیش لوگ کی درشتی کون بہت زبردست ہوتی ہیں وہ سب دیکھتے اچھی چیزیں تو دیکھتے ہیں اور بہت سار دیکھ لیتے یہاں کے اور چیز جو لکھی ہے addictions کوئی نہ کوئی لت عادت نشہ جس کو کہیں گے تو یہاں تو دادی نے جو کہاں ہے دادی جس نشے کے بارے میں کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی نیگیٹیویٹی سٹریس رونگ ویس 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 انگر ایڈکشن گروت کرنے کا ایڈکشن یہ ساری پاتے اور دادی نے پھر یہاں کہاں ہے the best way to deal with addiction whether they result from substance abuse or wrong way of thinking is once again meditation پھر یہاں پہ اور ایک بات کی ہے کہ دادی خود ایک نرز تھی دادی خود بھی ایک نرز تھی اس کے لئے اسے بہت سارا چیزیں پتا ہے early because کی دادی نے بہت سیوہ کی ہے وہ سیوہ چلو ہی تھی 1941 میں جون سب نے بتایا 1941 سے دادی نے جیسے کی سیوہ کرنی چلو کی تھی ایز نرز تو ماؤنٹ ابو میں آنے تک 1954 تک جب جب بابا نے پھر ممبئی میں ایک بار بھیج جاتا شاہد اس کے بھی بات تک چلو تھی exact کسی کو کچھ بتا نہیں کب تک تو دادی خود ایک نرز تھی اس کے لیے دادی نے اور ایک چیز کر دی اور وہ چیز تھی دادی کو یہ بھی پتا تھا ڈاکٹرز کی کی سمسیہ ہے نرز کی سمسیہ ہے اس کے لیے under her guidance جان کی فانڈیشن پار گلوبال ہیلپ کے لیتر رینیم جان کی فانڈیشن پار سپیرچولیٹی ان ہیلپ کے اس تھا پنوا 1997 میں کہا پر اٹ رویل کالیج او پیسیشن ان لندن اٹھ اس کے بیس چیاریٹی سپورت ریسرچ انتو لیچ بیون ہیلپ چکت سک پہلے خودی کو ٹھیک کرو پھر واگی ویشو کو ٹھیک کرنا اس کو کہا جاتا ہے physician heal dhysel پہلے خود تو ٹھیک ہو جائے یہ پریرنا یہاں سے آئی اس کی پریرنا دادی جان کی کے جیون سے جو کی نرس کا کام کیا اس کی پریرنا برحمہ بابا نے یہ میڈیکل لیوینگ اور ویشو بھر میں ڈاکٹر اور نرس کی یہ ساری سے ہوا ہے کتھ ہی گہرہ بات ہے سو یہ اس جان کی فانڈیشن کے بارے دادی نے کچھ بلیس دی یہاں پہ اس کتاب کے بہت ہی پاور فل واق جو لکھا گیا جہنتی بہن کا اس میں انٹرڈاکٹی پریفیس دیا ہوا ہے جہنتی بہن نے لکھا اس کتاب میں کیا 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 اور یہاں پہ شروعات میں انٹرڈاکشن میں ایک واقعے لکھا ہے دادی جان کی کا لکھا ہے if an elderly indian lady یدی ایک بھارتی بزرگ مہیلہ who can't speak english جسے english بولنا بھی نہیں آتا ہے and who has no money جس کے پاس پیسے نہیں ہے no home جس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے no education جس کے پاس کوئی سمبھو اگر یہ سمبھو ہو سکتا ہے if an elderly indian lady who can't speak english and who has no money no home no education can acquire an english stately home well anything is possible ایسی مہیلہ جو انگلیش نہیں جانتی اور سارے وشو بھر میں آدھیاتما کا پرچم لہراتی ہے کوئی سادران تو ہو نہیں سکتی جس جن کے ساتھ جیوان کا compare کیا ہے مجھے لگتا ہے یہ سارے ویکٹی سنسار کی تلنا میں famous ہے پرندو یہ تو گیان میں بھی نہیں ہے جس نے آتمت کر لی جو اس کے ساتھ بھاگ گئی اور شادی کی چاہے فلوریس نائٹنگل ہو فلوریس نائٹنگل کتنے سال بیٹ پر پڑی تھی پر کہتے وہ ڈیپریشن میں تھی کتنے سال سٹیفن ہاکنگ یہ ساروں کے ساتھ جس جیوان کا ورنن کیا کہاں یہ اور وہ تو یہ تو بھگوان ہی کہہ سکتا ہے کہاں یہ ہے یہ تو اچھی سہی یوگی آتمہ سبھی کا یوگی بننے کا ان کا تلاق ہو گیا ان کے پتی یوگل کے ساتھ یہ بھی چیز یہاں لکھی ہے کیونکہ نیویل بھائی وہ پورے یوگی ہے انہوں نے چھوڑ دیا پھر وہ سب کچھ تو یہ بہن یہ سہی یوگی ہے اسی درشتی سے اس کتاب مجھے لگتا ہے بہت اچھی کتاب ہے پرانتو پیس پیوریٹی آنڈ وہ کنسی کتاب ہے اچھ لائیوری میں کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے جس یگی کی اتھی ہاس کا ورنن ہے یگی کے اتھی ہاس کا پیس 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 پیوریٹی بی کیس پیس پیس پیوریٹی یہ کتاب ہے یہ بھی اسی نے لکھی ہوئی ہے اور ایک ہے کتاب جو اسی آخر نے لکھی ہے why women believe in god وہ series of conversation with bk european director sister jain t sister jain t کے ساتھ ان کا conversation ایسی تین کتاب اس نے لکھی ہے اور 1981 سے brahma kumaris سے جوڑی ہوئی ہے پر بہت اچھی سہی یوگی آتم ہے اور لکھنے کا درشتی کون بھی بہت اچھا ہے ہاں ان کی بھی ایک کتاب ہے وہ بھی اچھی کتاب ہے دونوں نے کتاب لکھی دونوں نے جان جان کی وہ دادی نے ہم کو یہ کتاب دیتی بہت پہلے اوم شانتی چلو آجا 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 جو کی کون سی آتما ہے ساو کار آتما ساو بھائی ساو کار آتما کو سکاج دینے آجا موسیقی